ہائے دوستو تو آج کی قسط میں شاشی اور شبو ایک دوسرے سے فان پر بات کر رہی ہوتی ہیں تو شبو شاشی سے کہتی ہے کہ اگر ہنڈر پرسنڈ ہارمونز کلیکٹ ہو چکے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے گھر واپس سرے جائیں اور ہمیں سپیس شپ کو یہاں پر بلا کر چلے جانا چاہیے کیونکہ ہمارا مشن تو کمپلیٹ ہو چکا ہے شاشی یہ بات سن کر افسٹ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو نارمل ہارمونز ہیں فانگ تو ہارمون ایلیمنٹ کلیکٹ کرنے والا ہے اور ہمیں اپنے پلانٹ پر وہی لے کر جانا چاہیے شبو کہتی ہے کہ ایلیمنٹ کلیکٹ کرنے میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا شاشی اس سے کہتی ہے کہ کیوں نہ میں اپنے ہارمونز اس کے کلیکٹر میں ڈال دوں تاکہ انہیں ایلیمنٹس جلدی سے مل جائیں شبو اس سے کہتی ہے کہ اگر تم نے اپنے رنگ میں سے ہارمونز نکال دیئے تو پھر یہ واپس سے ایک نارمل رنگ بن جائے گی اور دوبارہ ہم اس میں ہارمونز کلیکٹ نہیں کر پائیں گے لیکن شاشی پھر بھی یہ سب کرنے پر راضہ مند ہوتی ہے شبو بھی اس کے بات سن کر اس کے ساتھ راضی ہو جاتی ہے اور اس کو اپنی پاورز کے ذریعے آفس میں پہنچا دیتی ہے پھر شاشی آفس میں پہنچ جاتی ہے اور جا کر اپنے رنگ میں جتنے بھی ہارمونز ہوتے ہیں وہ کلیکٹر میں ڈالنے شروع کر دیتی ہے اگلے دن جب ریسرچر وہاں پہ آتا ہے اور وہ بھی دیکھ کر یہ بہت شوک رہ جاتا ہے کہ اتنے سارے ہارمونز کیسے کلیکٹ ہو گئے فانگ لنگ بھی ریسرچر کو آکے یہی کہتا ہے کہ کل تو پرسنٹیج اتنی دھوڑی تھی آج یہ اچانک سے کیسے بڑھ گئی جس پہ شاشی کہتی ہے کہ ہم رات میں وہاں پر بات کر رہے تھے کیا پتہ اس دران ہارمونز کلیکٹ ہو گئے ہوں فانگ بھی شاشی کی بات سے اگری کر لیتا ہے اور سائنٹس کو کہتا ہے کہ آپ جلدی سے آپ ان ہارمونز کو ایلیمنٹس میں کنورٹ کر دیں اور اسے ماس پروڈکشن پر رکھتے ہیں اس کے بعد فانگ لنگ شاشی سے کہتا ہے کہ آج ہم دونے ڈینر پر نہیں جا سکیں گے لیکن کل میں تمہیں پکا لے کر چلوں گا اس کے بعد شاشی رات میں اکیلی سڑک پر گھوم رہی ہوتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے لیکن اگرم سے آسمان پر دیکھتی ہے اور اسے یہ ریلائز ہوتا ہے کہ جلدی اپنے گھر واپس جانے والی ہے اور دوبارہ فانگ لنگ سے نہیں مل پائے گی یہ سوچ کر شاشی اداس ہو جاتی ہے یہ ایسا سوچی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے کنسٹرکشن سائٹ سے ایک روڈ اس کے اوپر گرنے والا ہوتا ہے لیکن اچانک یہ ٹائم سٹاپ ہو جاتا ہے اور وہ روڈ ہوا میں ہی رہ جاتا ہے شاشی بڑی حران ہوتی ہے کہ یہ کیسے سٹاپ ہو گیا یہ کہتی ہے کہ میں نے تو ٹائم سٹاپ نہیں کیا تو پھر یہ کیسے ہوا میں فریز ہو گیا ہے جیسے ہی شاشی مرکے دیکھتی ہے تو سامنے جیانگ کھڑا ہوتا ہے شاشی جیانگ کو دیکھ کر بہت حران ہوتی ہے جیانگ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اس کو اپنی ریل آئیڈنٹی کے بارے میں بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کیپ ٹاؤن کا انسپیکٹر ہے اور چیف کے لیے نیکس کینڈیڈیٹ بھی میں خود ہی ہوں جیانگ شاشی کو بتاتا ہے کہ جب ہمیں پتا چلا تھا کہ تم دونوں یعنی شب اور تمہاری سپیششپ غلط ٹائم میں آ گئی ہے تو پھر ہمارے پلانٹ پالوں نے تمہاری مدد کے لیے مجھے یہاں بھیجا تھا شاشی بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جب سے یہ جیانگ سے ملی ہوتی ہے جیانگ اس کو ایک نارمل پرسن کی طرح ہی ملتا ہے اس کے بعد فنگلنگ کے آفس میں ریسرچ اینڈ ڈیولیپمنٹ ڈیپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ سارا ہی ڈسٹرائی ہو چکا ہوتا ہے فنگلنگ وہاں پہ آتا ہے اور آ کر یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے انویسٹیگیٹر اس کے پاس آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران یہاں سے شاشی کی آئی ڈی ملی ہے یہ دیکھ کر فنگلنگ اور ہان بہت حیران ہوتے ہیں شاشی جیسے ہی آفس میں آتی ہے تو ہان اسے یہ بتانے لگ جاتا ہے یہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آفس میں سارے لوگ اس ہی معاملے کے اوپر گوسپ کرنے لگ جاتے ہیں جس سے ان دونوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ سب بھی شاشی کو قصوروار سمجھ رہے ہیں اس کے بعد وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز آتے ہیں اور آ کر شاشی سے پوچھتے ہیں لیکن شاشی کہتی کہ مجھے سب کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا گارڈز حاشی کو ارسٹ کرنے کی دھمکی دے ہی ریل ہوتے ہیں کہ وہاں پر فنگ لنگ آ جاتا ہے اور آ کر انہیں روکتا ہے اور آ کر ان سب لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس سب کے پیچھے شاشی نہیں ہو سکتی وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جتنی محنت ہارمونز کے لیے میں کر رہا ہوں اتنی ہی شاشی بھی کر رہی ہے اور سب ہی امپلائیز سے بھی کہتا ہے کہ تمہیں اپنے کو ورکر پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے شاشی نے ہرگز بھی ایسا نہیں کیا مجھے سیس کی گارنٹی ہے اور میں اس سب کے پیچھے کیا ہوا پتہ لگا کر رہوں گا اس کے بعد فنگ لنگ شاشی سے کہتا ہے کہ تم گھر چلی جا اور جا کے کچھ ریسٹ کر لو شاشی آفیس سے کیفے میں آ جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر جیانگ بھی آتا ہے اور آ کے اس سے پوچھنے لگ جاتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے آفیس میں کیا ہوا ہے لیکن شاشی سے کہتی کہ مجھے سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا لیکن فنگ لنگ نے کہا ہے کہ وہ جلدی سب کے پیچھے کیا ہوا اور کس نے کیا وہ سب کے بارے میں پتہ لگا لے گا اسی لیے اب کیونکہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈسٹرائے ہو چکا ہے تو اس کے وجہ سے ہارمنز کلیکٹ نہیں ہو پائیں گے اور منی من میں شاشی خوش ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہ ارث پہ رک رہی ہے یہ سوچ کے شاشی کافی خوش ہوتی ہے اس کے بعد آفیس میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور سب ہی میمبرز میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں میٹنگ میں مسٹر کانگ فنگ لنگ سے کہتا ہے کہ وہ تمہی ہوں جس نے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ اتنے پیسے ضائع کیے اور اب دیکھو کسی نے اس سارے ڈپارٹمنٹ کو ہی تباہ کر دیا ہے اور اس سے بھی مزے کی بات یہ کہ وہاں پہ شاشی کی آئی ڈی ملی ہے اور یہ تمام میٹنگ میمبرز کو بتاتا ہے کہ چونکہ فنگ لنگ اور شاشی اب ایک کپل ہیں تو فنگ لنگ اس کی برپور سائیڈ لے رہا ہے اور اسی ایک وجہ سے فنگ لنگ شاشی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہا فنگ لنگ یہ سب باتوں کے بعد کہتا ہے کہ مجھے پورا حقین ہے شاشی نے یہ نہیں کیا میں جلدی پتہ لگا لوں گا کہ یہ سب کے پیچھے کون ہے اس کے بعد فنگ لنگ اپنے آفس میں ہوتا ہے اور ان سب چیزوں سے بہت ہی اپسٹ ہوتا ہے تھوڑی ہی دیے بعد اسے شاشی کا مسیج آتا ہے جو یہ رسیف کر کے بہت خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد شاشی شبو کو یہ بتا رہی ہوتی ہے اور بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے کیپٹان واپس نہیں جانا پڑے گا شاشی شبو کے پاس جاتی ہے اور شبو اسے بتاتی ہے کہ فنگ لنگ مجھ سے بار بار ملنے پر انسسٹ کر رہا ہے لیکن میں اسے نہیں مل سکتی اس لیے میں سے انکار کر دیا ہے شاشی شبو سے اسے سب کے بارے میں پوچھتی ہے تو شبو اسے بتاتی کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میں فنگ لنگ کی طرف دیکھ ہی نہیں پاتی اس کے سامنے آتے ہی میں کچھوے میں تبدیل ہو جاتی ہوں شاید میرے سسٹم میں کوئی بہت بڑا وائرس گھوس گیا ہے شاشی شبو کو سجیسٹ کرتی ہے کہ ہمیں جگان کے پاس جانا چاہیے اور جا کے اس کے کمپیٹر سے تمہارے سسٹم کو ٹھیک کروانا چاہیے پھر شبو شاشی کے ہاتھ کے طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ اب تو اس رنگ کا کوئی فائدہ نہیں اس میں ہم اب ہارمونز نہیں کلیکٹ کر سکتے تو پھر تم نے کیوں پہنی ہوئی ہے شاشی کہتی ہے یہ رنگ میں نے کافی دیر سے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی جس کی وجہ سے یہ مجھے اچھی لگنے لگ گئی ہے اسے لئے اب اس کو اتارنے کا میرا دل نہیں کرتا شبو رنگ کو سکین کرتی ہے اور شاشی کو بتاتی ہے کہ اس رنگ کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس رنگ میں میموری بھی سٹور کر سکتے ہیں شاشی کو یہ بات بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے اس سے کہتی ہے کیا واقعی پھر رات میں شاشی سو رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اس کی رنگ بلنگ کرتی ہے اور اس سے یہ سب نظر آتا ہے کہ پاس میں بھی یہ اس سے مل چکی ہے اور پہلے بھی فنگ لنگ نے شاشی کو اسی طرح کی سچویشن سے بچایا تھا اگلے روز فنگ لنگ اور ہان آفیس میں ہوتے ہیں اور آفیس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے تب ہی ان دونوں کے پاس کانگ آتا ہے اور آ کر یہ دونوں کو بہت زیادہ پرووک کرتا ہے جس سے یہ اس کی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں اس کے بعد کانگ اپنی بہن کو کال کرتا ہے اور کال کر کے بتاتا ہے کہ ہمارا پلان سکسیسفل ہو چکا ہے اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو تباہ کرنے والا کوئی اور نہیں کانگ ہی ہوتا ہے اور اسی نے وہاں پر شاشی کی آئی ڈی بھی چھوڑی ہوتی ہے تاکہ سارا الزام شاشی پر چلا جائے کانگ کی بہن اس سے کہتی ہے کہ ہمارا یہ پلان کچھ حد تک تو کام کر ہی گیا ہے اب فانگ کمپنی سے چلا جائے گا اس کے بعد شبو ملک شاپ میں ہوتی ہے اور فنگلے اسے بار بار میسج کر رہا ہوتا ہے لیکن شبو سٹیل اسے اگنور کر رہی ہوتی ہے فنگلے میسج پہ شبو سے پوچھتا ہے کیا تم شاپ میں ہو جس پہ شبو اس سے جھوٹ بول دیتی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد فنگلے شاپ میں آ جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ شبو یہاں پہ ہے یا نہیں شبو فنگلی کو دیکھ کر جلدی سے کانٹر کے پیچھے چھک جاتی ہے لیکن فنگلی بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم مجھے آوائیڈ کیوں کر رہی ہو شبو فنگلی کی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ میں تمہیں آوائیڈ نہیں کر رہی اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن فنگلی شبو کو پروک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں چوبی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ تو مجھے مزید اس طرح سے اگنور مت کرو لیکن شبو پھر کچھ کہے بغیر یہاں سے چلی جاتی ہے جب فنگلی کیفے سے چلا جاتا ہے تو شبو دوبارہ شاپ کے اندر آتی ہے اور آ کر ساری کہانی مز شاہی کو بتاتی ہے کہ وہ جب بھی فنگلی کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو میرے گال کیسے ریڈ ہو جاتے ہیں اور میری ہارڈویٹ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے مز شاہی سب سننے کے بعد اسے کہتی ہیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ تمہیں تو فنگلی سے پیار ہو گیا ہے اور کہتی ہے کہ جب ہمیں کسی سے پیار ہوتا ہے تو ماری باڈی ایسے ہی رییکٹ ہوتی ہے یہ سننے کے بعد شبو کافی آکفرٹ فیل کرنے لگ جاتی ہے اور تب ہی وہاں پہ زانگ آتا ہے مز شاہی زانگ کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہیں اور شبو ہی سوچنے لگ جاتی کہ مز شاہی تو واقعی زانگ سے پیار کرتی ہیں لیکن شاہی تو فنگلنگ کے ساتھ صرف اس لیے ہے کیونکہ اسے اپنا مشن پورا کرنا ہے اور مجھے تو فنگلی سے پیار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں ایک روبوٹ ہوں یعنی اب مجھے فنگلی سے ملنا کم کر دینا چاہیے اس کے بعد فنگلنگ اور شاہی فیٹ چکن کھا رہی ہوتی اور شاہی بہت خوش ہوتی ہے فنگلنگ شاہی سے اپولجاز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو کہ سب کمپنی میں تمہیں ہی بلیم کر رہے ہیں شاہی کہتی ہے کہ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم تو میرے ساتھ ہو فنگلنگ کہتا ہے ہاں میں تم پر بلیو کرتا ہوں فنگلنگ شاہی سے پوچھتا ہے کہ تمہار وقت اتنا خوش کیسے رہتی ہو چارپ کیسے ہوتی ہو جس پر شاہی کہتی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں میں وہ تو بدل نہیں سکتی لیکن ہم اپنی تھنکنگ تو جیج کر سکتے ہیں نا دوسرے لوگوں کے برا مانے سے میں خود کو اپسٹ کیوں کروں فنگلنگ کو شاہی کے بعد اچھی لگتی ہے لیکن ویزیبلی فنگلنگ بہت زیادہ اپسٹ ہوتا ہے کیونکہ فنگلنگ کے ساری ہی ریسرچ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اگلے دن فنگلنگ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس نے سارے دپارٹمنٹ کو تہس نیس کر دیا ہوتا ہے اس کے بعد میٹنگ میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں یہ پتہ چلانے کے لیے کہ ریسرچ کو کس نے زیادہ کیا ہے تو میٹنگ کے دوران ہی سب کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کانگ ہی تھا اور میٹنگ روم میں ایک فٹیج چلا دی جاتی ہے جس میں کانگ صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے پھر فنگ کانگ سے کہتا ہے کہ ہماری کمپنی میں کچھ ہیڈن کیمراز بھی ہیں جس نے تمہیں یہ سب کام کرتے ہوئے کیپچر کر لیا تھا کانگ یہ دیکھ کر بہت ہی شوک میں آ جاتا ہے اور آکور فیل کرنے لگ جاتا ہے اور سب سے سوری کرنے لگ جاتا ہے لیکن فنگ اسے معاف نہیں کرتا اور کانگ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے خلاف پولیس کو بلاؤں گا کانگ اس پہ کہتا ہے کہ پولیس بلانا ہماری کمپنی کی ریپیٹیشن کے لیے بہت ہی خراب ہے فنگ لنگ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پولیس کو نہیں بلواؤں گا لیکن ہماری کمپنی کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس کے پیسے تم بھی بھروگے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ابزرویشن میں رکھا جائے گا اور کوئی بھی پرسنل پروجیکٹ ہینڈوور نہیں کیا جائے گا کانگ سٹیل فنگ لنگ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور تب ہی شاوشی وہاں پہ آتی ہے فنگ لنگ کانگ سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے نہیں شاوشی سے معافی مانگنی چاہیے کانگ شاوشی سے بھی معافی مانگ لیتا ہے اس کے معافی مانگنے پر شاوشی سے تھینکیو کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے شاوشی اس کو تھینکیو اس نے کہہ رہی ہے کہ ساری ریسرٹ اور ہارمونز ضائع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو دوبارہ سے ہارمونز کلیکٹ کرنے پڑیں گے اور شاوشی کوئی اس عرصے میں یہاں پہ رکنے کا مزید موقع مل جائے گا میٹنگ کے بعد فنگ لنگ شاوشی سے کہتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو ہمیں دوبارہ سے ہارمونز کلیکٹ کرنے کا پروسس شروع کر دینا چاہیے شاوشی یہ سن کر آکپرلی سمائل کرتی ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہارمونز کلیکٹ ہو جائیں گے تو اسے اپنے پلانٹ پر واپس جانا پڑے گا اور شاوشی ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی اس کے بعد شبو اور شاوشی جیانگ کی گھر پہ جاتے ہیں جہاں پہ جیانگ کی روپورٹ کینڈی شبو کو سکین کرتی ہے اور شبو کو بتاتی ہے کہ تمہارے سسٹم میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور کہتی ہے کہ اگر بار بار تمہارا سسٹم شاٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو میبی ارتھ کا کوئی وائرس تمہارے سسٹم میں آ گیا ہو اس پہ جیانگ انہیں سیجیسٹ کرتا ہے کہ جب ہم واپس اپنے پلانٹ پر جائیں گے تو شبو کو وہاں جا کے ریسٹ کر دیں گے اور جیانگ مزید یہ کہتا ہے کہ اب جیسا کہ ہارمونز ایلیمنٹ کا پروسس دوبارہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو جیسے ہارمونز ایبسٹریکٹ ہو جائیں گے تو انہیں لے کر فوری طور پر اپنے پلانٹ پر واپس سلے جائیں گے اس کے بعد شاشی اپنی ملک ٹی شاپ میں ہوتی ہے اور اسے ایک میسیج آتا ہے جس کے لئے شبو کو ڈیلیوری کرنے جانا پڑتا ہے یہ جب ڈیلیوری کرنے جاتی ہے تو وہاں جا کے یہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ کوئی اور نیف فنگلی موجود ہوتا ہے یہ فنگلی کو دیکھ کر وہاں سے جانے والی ہوتی ہے لیکن فنگلی اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں اووائیڈ کر رہی ہو اور کہتا ہے کہ تم بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھو اور مجھ سے ہی کہو کہ تم اسے پیار نہیں کرتی پھر میں کبھی تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا شبو اس کی آنکھوں میں جیسے ہی دیکھتی ہے تو اس کا ٹمپریچر فوری طور پر بھڑ جاتا ہے جس پہ شبو فنگلی کو دھکا دے کے فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے فنگلی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے لیکن تب تک شبو ٹرٹل میں بدل چکی ہوتی ہے اس کے بعد آفیس میں میٹنگ چل رہی ہوتی ہے جہاں پہ فنگلنگ ریسرچر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس اب دو سے تین دن میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے لیکن شاوشی کہتی ہے کہ آپ سب آرام سے کام کریے گا کیونکہ ہم نہیں چاہتے جلدی کے چکر میں پھر سے کام خراب ہو جائے فنگلنگ بھی اس کی بات پر اگری کر لیتا ہے دراصل شاوشی کو اپنی پینٹ پر نہیں جانا ہوتا کیونکہ اب وہ فنگلنگ سے واقعی میں پیار کرنے لگ گئی ہوتی ہے اس کے بعد رات کو شاوشی اور فنگلنگ دوبارہ سے فرائٹ چکن کھانے آتے ہیں لیکن آج شاوشی کا موٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا جس پہ فنگلنگ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم آج کیوں اپسٹ ہو لیکن شاوشی اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے بس آج فرائٹ چکن تھوڑے زیادہ سپائسی ہیں لیکن فانگ اس کے ایکسپریشن سے سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے پھر فانگ شاوشی کو کہتا ہے کہ ٹرنک میں میں نے تمہارے لیے کچھ رکھا ہے تم جا کر وہ یہاں پہ لے آؤ شاوشی کار کے پاس جا کر ٹرنک کھولتی ہے تو اندر شاوشی کے لیے بہت سارے بیلونز اور بہت سے چیزیں پڑی ہوتی ہیں یہ فنگلنگ کی طرف سے اس کے لیے سرپرائز ہوتا ہے فنگلنگ بھی شاوشی کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر اسے پیچھے سے حق کرتا ہے اور یہیں پہ آج کی اپیسوٹ ختم ہو جاتی ہے